السلام علیکم آج آپ کو ایک ایسا بزنس بتانے جا رہا ہوں جس کی کمائی کا انتظار آپ کو مہینہ ہفتہ یا سالوں تک نہیں کرنا پڑے گا جی ہاں اس بزنس سے آپ روزانہ دو ہزار سے پانچ ہزار روپے تک نقد اپنی کمائی ڈیلی کی ڈیلی آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی اس بزنس کو آپ لوگ کس طرح شروع کریں گے آپ کو کون سی مشین چاہیے مشین آپ کو کہاں سے ملے گی آپ اس کام کو کریں گے کیسے تمام تر ڈیل انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا ویڈیو کو اینڈ تک زو دیکھئے گا تو دوستو یہ ہے بزنس آٹا بنانے کا جی ہاں آٹا چکی کا کام ایک بہترین بزنس ہے کیونکہ انسان کی ضرورت ہے ایون جنوروں کی بھی ضرورت ہے آٹا پوری دنیا میں ہر جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے کوئی چاولوں کا آٹا کھاتا ہے کوئی گندم کا آٹا کھاتا ہے کوئی مکہی کا آٹا کھاتا ہے اسی طرح مزید چیزوں کا آٹا لوگ کھاتے ہیں انسان کی ضرورت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جو انسان اور کسی بھی جاندار چیز کے زندہ رہنے تک جب تک یہ دنیا ہے تب تک یہ کام یہ کاروبار چلتا رہے گا اور یہ کیسی ہی اچھی بات ہے کہ آپ ایک ایسا بزنس ڈیسائیڈ کریں جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو اس بزنس کو آپ لوگ اپنی مرضی سے ایک لاکھ روپے سے بھی شروع کر سکتے ہیں دو لاکھ سے بھی شروع کر سکتے ہیں پانچ دس پندرہ بیس کروڑا روپے تک آپ لوگ اس کو شروع کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ میں آپ ایک لاکھ روپے سے بھی اسے شروع کر سکتے ہیں اٹچک کی آپ مارکٹ میں سے ایک لاکھ روپے کی اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں ایک اور خاص بات اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو کوئی بڑی بلڈنگز بڑے زیادہ کرائے یا کوئی دکانے وغیرہ نہیں لینی پڑیں گی نہ کوئی آپ کو زیادہ لمبے چڑے جتن کرنے پڑیں گے نہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس چیز پہ آپ کو ایشو آئے گا یہ کام آپ اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھک میں گھر کے دروازے کے آگے کسی بھی جگہ آپ لوگ بہ آسانی شروع کر سکتے ہیں اس کام کو لوگ مختلف طریقے سے کرتے ہیں کچھ لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں کچھ لوگ گاڑی بنائی ہوئی ہے اس پہ چکی رکھی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے جو ہر جگہ جاتے ہیں دہات وغیرہ میں محلوں میں کہ جی آپ اپنی گندم دیں آٹا بنوالیں اور کچھ لوگ اسے اپنے گھر میں لگاتے ہیں دکانوں میں لگاتے ہیں لوگ گندم ان کے پاس لے کے آتے ہیں چاول لے کے آتے ہیں آٹا بنواتے ہیں اور کچھ لوگ اسی مشین سے خود اپنی گندم کا آٹا بناتے ہیں اپنے چاولوں کا آٹا بناتے ہیں اسے مارکٹ میں فروخت کرتے ہیں مارکٹ میں بیج دیں تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ لوگ کس طرح اس کا کام کریں گے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہترین اور کامیاب کاروبار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہترین ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں اور ہو سکے تو ان دوستوں کو بھی شیئر کریں جو بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ کسی کا بلا ہو سکے اب آتے ہیں جی یہ مشین آپ کو ملے گی کیسے کہاں سے ملے گی کتنے کی ملے گی جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ایک لاکھ سے بھی شروع کر سکتے ہیں زیادہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں جس طرح کا آپ سٹ اپ لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں آپ لوگ اگر یہ مشین حاصل کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ میں نمبر شیئر کر دوں گا ڈسکا شہر سے یہ جو ویڈیو میں آپ لوگ مشین دیکھ رہے ہیں یہ بیسک ایمپورٹ کی گئی ہے چائنہ ایمپورٹڈ ہے اس مشین کی قیمت دو لاکھ پچاس ہزار پیا ہے اس میں مختلف کٹیگریز آ جاتی ہیں اس مشین کو کہا جاتا ہے سائیکلون والی آٹا چکی اس سے آپ کا آٹا کم ضائع ہوتا ہے آپ ڈائی لاکھ روپے تک افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ سادہ چکی ایک لاکھ روپے تک لگا سکتے ہیں ایون ستر اسی ہزار پے تک بھی بن جاتی آپ بنوا سکتے ہیں تو آپ لوگ اگر کسی بھی طرح کی چکی آٹا چکی حاصل کرنا چاہتے ہیں سکرین پر نظر آرے نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکا شہر سے آپ کو یہ تمام تر چکیاں مل جائیں گی اس کو چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے انتہائی آسان ہے آپ اسے خود بھی انسٹال کر سکتے ہیں اپنے گھر میں یا جہاں پہ بھی آپ نے انسٹال کرنا ہو اگر آپ انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو انسٹالمنٹ سروس بھی دی جائے گی بندہ آپ کو دیا جائے گا آپ کو آپ کو پوری فٹنگ کر کے دے گا چلاک دکھائے گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے بزنس کرنے کا ڈیسائیڈ نہیں کیا یہاں سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم لوگ کیا کریں تو یہ بہترین بزنس ہے آپ لوگ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں آخری بات کہ اس میں پروفٹ تو پروفٹ یہ ہے کہ اس وقت ایک من گندم کی پسائی ڈائی سے تین سو روپے ہے جس میں صرف اور صرف پچاس روپے آت کا خرچہ آتا ہے وہ بھی بجلی کی مدل ہے باقی اگر آپ لوگ ایک دن میں ایک دن میں زیادہ نہیں دس مند صرف دس مند دس گروں کا آتا پیشتے ہیں تو آپ لوگ دو سو روپے آ پر مند پروفٹ لگائے اپنا تو آپ لوگوں کو دو ہزار روپے آ ایزیلی نکل آتے اگر آپ لوگ دس کے بجائے پچاس گر لگاتے ہیں تو آپ لوگ دس ہزار تک کنا سکتے ہیں یہ آپ کے ہے کہ آپ لوگ کتنا ایریہ کور کرتے ہیں اور آپ کا مارکٹ میں نام کیسا ہے کام کیسا ہے لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لوگ آپ سے کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ ساری کے ساری محنت اور لگن کی بات ہے جتنا آپ بزنس لگن سے کام کریں گے لوگوں سے اخلاق اچھا رکھیں گے لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ پی امان اللہ رب رہا موسیقی